امیرے تو زین میں خود بخود آتی ہے جتنے بزرگوں کی آپ کرمات کہے کہ فلانے نے نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا مہیندی چشنی صاحب کا کہتے ہیں نا اس طرح نوے لاکھ بادی ہی نہیں سی چھوٹ ماردے نے وہ چھے سو تیتی سیجری میں فہود ہوئے ہیں اب چودہ سوڑتی سیجری ہے آٹھ سو سال پڑھا رہے ہیں نوے لاکھ نا نوے زہار دے لیا ہوتا آدھا آدھا آجے مادم شماری کے لئے کیس کر دے نہیں کہ یہ تو آدھے ہوتے خدا دانا آجے ایک کہوں گے انہوں نے تسی کرامات دس دو جی کہ انہوں نے وہ جناب انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا وہ علی اجبیری صاحب کے بارے میں بھی وہ جادو گھر کے سار پر پڑی نیچے آئی یہ میں سارے لور لے والی نے مطلب ہے امام حسین ہے لور ہے نا نہیں نہیں اپنے زمانے میں بھی سب سے لور تھے کیونکہ ان سے ضبط نہیں نہ ہوا ان سے کرامتے ظاہر ہو گئی نا امام حسین سے تو لور ہے امام حسین سے تو ساری لور ہے ٹھیک نا وہ میرے پاس ایک بریل وی آگیا کہتا ہے تو سکیڑے مام نو من دے ہو چاہ رہی جھو میں کہیں میں اللہ محمد سین نو منن نہیں کہتا ہے نہیں جی مام حسین میں کہے مام حسین ویڈن ہی محمد سین پھر تو ہم تو اس طرح کی پاکیت rewarding ابrezی علیاء کے علیاء ہیں جن کی یہ جوٹی کراماتہ ہمیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کہیں جو لور لیول کے ہے نا اس زمانے میں بھی لور لیول کے پھر تعلق قادری صاحب ہوں گے وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کہ میں ہائر لیول کروں اپنی آٹسی کریں گے ان کو کہ لور لیول کے کو دو چار بچے پچونگنے لے ہیں ہم جو ہے جیو کو اے ار وائی کو دنیا ٹی بی کو بی بی سی کو سینن کو بلا لیتے ہیں شوڑھونا کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستانوں بریلوی کر لو انہوں نے پتایا نا وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانہ زندہ موجود ہے ٹوٹانی ٹوٹانی ساری وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کے بکر میں مناظرہ ہوا تھا اہل ایدیس تھا یا دیوبندی تھا دیوبندی رزوان سانو پتا ہے میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے تین گھنٹے گفتو کی بھی ہے ان ٹوٹانی صاحب کتے ہیں انہوں نے ٹوٹے ہو گئے نے کتنے سال ہو گئے نا غیب ہو گئے نا ٹوٹانی صاحب ٹوٹانی صاحب کو حسینو دین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں اس وقت میں انجینئر اینجورسٹی میں سیکنڈ یا تھرڈی میں پڑھتا تھا ہم پوری بس انجینئر اینجورسٹی سے لے کے تھے ان کی زیارت کرنے کے لئے اس کے بعد وہ سیلیل مگی رہے میں دو تین گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے دوسرا ورزن بھی لیں وہ جو رزوان ڈاکٹر رزوان تھا ایک ساڈے ڈاکٹر رزوان صاحب بیٹھے ہیں نا اے وہ ڈاکٹر رزوان وہ کہندہ ہے جی اے ٹوٹانی بندیاں نے بدمائشہ نے پھڑ کے منو آگی سٹے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا ہے تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ والی ہے نا ایک بار جناب میرے کہہ رہے تھے جی والے تھے سامنے اے اے روائے تھے سامنے اے ٹوٹانی نو آگی جیسی سوٹنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آب بھی جائیں نہیں اسے ہی کیوں جائیے مسئلہ ہے بارہ تو داوہ ہی کہی نہیں ہے نا ہمارا یہ داہم تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبار ہوگا حضرت ابراہیم کے لیے آگ تھنڈی ہوئی کتنے واقعات ہیں کہ صاحبہ اکرام کو آگ کے کڑاوں میں جلایا گیا شہید کیے گئے ہیں صاحبہ اکرام جنگِ بدر میں غزوے اوخندق عود کے اندر ٹکڑے تھی صاحبہ کے کیے گئے تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی جن کو تیل کے تپتے ہوئے کڑاؤں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے جن صاحب کو جنگِ جرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے اور ان کو کہا گیا کہ نبیل اسلام کو گالی دونوں نے گالیاں نہیں دی اور آگ کے کڑائے میں ان پہ تو آگ کوئی نہیں تھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم پہ ہی ٹھنڈی ہوئی تھی یہ کبھی کے باہر یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹانی سب ٹیسٹڈ والی ہیں ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے ان کو ہم جنہ آگ میں کیا پھینکتے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے مبتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آجائے گی جیل امکیڈویز لیا ہو ساری ولایت انہوں نے باہر کٹ رہے ہیں دو منٹ ہی مننے کا عرش ہے اور مبتی اس ٹھنم تک نہیں ٹاڑی جو تک مننے کا نہیں کہ انہیں چھوٹ مارے اسی عدو میں تو ساری بزرگی بار آ جائے گی یہ دھوکے دینا بند کریں یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو کرامات اور جو مرزات کا معاملہ ہے وہ بلکل علاق ہے مسئلہ نمبر 131 A B C D میرا چار لیکچرز کے اندر کوئی آٹھ نو گھنٹے گی گفتگو رپاٹڈ ہے جیسے شو کو تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ فرنچ داڑی کے بارے کے لیے نہیں کیا یہ فرنچ داڑی کا سوال دو آپ نے بیج میں اور طرف چل پڑے تھے دوبارہ کریں شایدی سوال فرنچ داڑی فرنچ داڑی کا سوال ہوا نا کیا؟ کہ بھی یہ سعودی عرب کے برشاؤں نے رکھی ہیں فرنچ داڑیاں اس کا مدد شریعت میں ہے کوئی سسنا نہیں یہ بلکل فراد ہے اور جو سعودیہ کے تنخواہدار لوگ ان داڑیوں کا دفاع کر رہے ہیں بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ بلکل داڑی کی توہین ہے کوئی داڑی ثابت نہیں توزی کے سمجھو کہ منو ریال آنے نے پائی منو نہ ایران دو ریال آنے نے نہ سعودیہ دو ریال آنے نے وہ لوگ جو خود ریالوں کی پیداوار ہے وہ میرے بارے میں اکلیف چڑھاتے ہیں کہ اس کو ریال آتے ہیں اس کو امداد آتی بیرون ملک سے نہیں یہاں پہ کور بھی الزام آپ پہلا گیا ہے کہ جعوید احمد غمدی صاحب وعددین خان صاحب وغیرہ سے کچھ مر رہے آپ کو کیا یہ اب نیا الزام یہ آگیا ہے نا کہ لبرل طبقے کی طرح سے کچھ ملتا ہے کیا پہلے تو یہ شیعہ اور بابی والا تھا نا دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک میں ایک من کو جواب دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑتے ہیں جو ہے وہ احراب تک غلط پڑتے ہیں پرنونسیشن تو غلط ہے احراب بھی غلط پڑتے ہیں زبرزیر بھی ٹائل گاتے ہیں ٹینڈ شرڈ پہنتے ہیں میرے نزدیک میں اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا میں خود نہیں پہنتا لیکن نا بھی جن کا پوری وضع قطعہ وہ ولا ہے وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارد دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر جن کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جو سعودیہ کے مولویوں کو بھی توفیق نہیں امام اکاب کوئی توفیق نہیں سنت پر عمل کرنے کے اس نے بھی اپنی وہ جو اپنا سرخ رمال نکالا ہے جو سعودیہ کی نشانی ہے سنت نہیں ہے جو بندہ سنت کے مطابق جس کا گیٹ اپ ہے جو کرتا شلوار پہنتا ہے جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جس کی داڑی سوچی ہے کارتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ لیبرل لوگوں کے ساتھ ہیں اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ تو شیطان کے ساتھ ہیں انہوں تک ہے شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے تو لے لے ٹھیک ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے لیا جا سکتا ہے تو غامدی صاحب وعید الدین خان صاحب سے نہیں لیا جا سکتا میرے علاوہ تو غامدی صاحب کا علمی رادی کسی نے نہیں کیا بائی نیم میرے قلیب ان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی میں ان کے لیے نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دین سے برگشتا لوگ تھے ان کی وجہ سے کم از کم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے ایتھیزم سے واپس آ کے وہ مسلمانوں کے قریب آئے ہیں اور وہ طبقہ وہ ہے جو واقعی ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے جو ڈیسنڈ انداز میں گفتگو لہذا میں ان کے جب اختلاف کرتا ہوں ڈیسنڈ انداز میں کرتا ہوں موروی چونکہ ان کی زبان ہی ہے آپ نے دیکھ لیا ہمزب غلوی صاحب کی شدانی لشکر غامدی صاحب کے اوپر جو اترازات ہے نا کچھ وہ میں چھوڑ دیں یہ ٹاپک ہم نہیں ہے آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا آپ یوٹیوب پر لکھیں جعوید آمد غامدی جینئر محمد علی مرزا کی نظر میں ایک مرتبہ ایک وجدانی قیفیت تاری ہو گئی اللہ نے فرمایا ہے معین و دین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا میرے اللہ میرے اللہ ایک ہی تمنا ایک ہی عرض ایک ہی خواہش میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دیں مولا میں خوش ہو جاؤں گا مولا میں راضی ہو جاؤں گا مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دیں اللہ نے فرمایا اے معین و دین اے معین و دین میں نے ترے مریدوں کو بھی جنت دے دی ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے ہے مہین الدین ہم بھی آپ کے غلام ہم بھی آپ کے نوکر ہیں اور صورت العذاب کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِم مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر شہر کا علم ہے تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وہی کا سلسلہ بھی ختم سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی سورہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 179 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شام نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر متلع کرے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء بلکہ اللہ تعالیٰ چُن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِي تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لئے عجرِ عظیم ہے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روی ارز پر آئے گا سب کے سب لوگ ایمان بھی لغیب رکھیں گے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لئے باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھہ ہزار نو سو نوے نمبر حدیث ہے کتاب التعبیر چپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں کیٹاگوریکل ڈنائے صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہے تو فرمایا اچھے خواب خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا کیٹاگوریکل ڈنائے ہے اگر ہوتا تو آپ فرماتے ہیں خواب بھی ہے کشف بھی ہے الہام بھی ہے یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے بیداری میں نہیں ہوتا دلیل نمبر دو اس میں یہ ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے دو ہزار چھ سو اکتالیس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کا اپنا کول ہے کتاب شہداد صحیح بخاری میں سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا معاخضہ فرما لیتا تھا پہلی چیز کہ آپ موجود تھے وحی آتی تھی ہمارا معاخضہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے نمبر دو اب ہم ظاہر پر ہی فتوہ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یہ الفاظ ہے کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کی اوپر فتوہ لگائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے تیسری بات اچھے عمال والوں کو امن دیں گے ان کی تصدیق کریں گے اور چوتھی بات برے عمال والوں کو امن نہیں دیں گے ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا سلسلہ وہی منقطع ہو چکا ہے یا پھر ڈکلیئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر دے ان پہ وہ چیزیں کھل گی جو صحابہ اکرام علی مردوان پر نہیں کھلیں ولی عزو باللہ ہی تعالی اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی آج سے سو سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنیلٹی غلام آمد قادیانی دجال نے جس نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں روحانی خزائن کشتی نوح اور حقیقت الوحی یہ بھی یہ کتاب ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعویٰ میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے صوفیاء کرتے آئے ہیں اگر میں نے کر لیا تو میں نے کونسا جرم کیا ہے اور دیو جواب انہوں آؤ مدہانی سے جواب دیو تو میں اس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام آمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پروپیگیٹ کیے لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جوس ہے ہے شراب ہی تھی لیکن فتوے سے بچ گئے جس شخص کی باطنی کیفیات یہ ہے اب نوٹ کر لیجے جس کو ہم نے ان تین آیتوں میں پڑھا اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا اللہ کی رزاقیت پر دل ٹھک گیا وہ رزق بہن پہنچائے گا ایسے شخص کی اصل امنگ اصل خواہش کیا ہوگی دنیا میں کیا مال و دولت دنیا کا وہ حریص ہوگا کیا دنیا کے آسائشوں اور ٹائی و شات کی اس کے اندر طلب ہوگی یہ اولیاء اللہ ان کی ایک ہی طلب رہ جاتی ہے دنیا میں آخرت میں طلب اللہ راضی ہو جائے اللہ سے محبت جنت میں داخلہ وہ آخرت کی طلب ہے دنیا میں صرف ایک طلب ہوگی میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکوں جو بٹکے ہوئے ہیں بھولے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں مدہوش ہیں مال مست ہیں حال مست ہیں ان کو میں اس مستی کی کیفیت سے نکالوں غفلت کی کیفیت سے نکالوں ان کا رخ سیدہ کروں وہ بھی اللہ سے محبت کریں وہ بھی اللہ پر ایمان لائیں ان کا بھی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے یہ ہوگی ان کی اصل طلب یہ ہوگی ان کی اصل خواہش دنیا کی کسی اور شے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ میں اپنا وقت صرف کروں تاکہ دنیا کی کچھ آسائشیں حاصل کر سکوں کیوں نہ وہی وقت صرف کروں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف بلالوں میرا اپنا وہی وقت ہے نا میں اگر تائیوشات کے فکر کروں گا تو کچھ وقت لگانا پڑے گا محنت کرنی ہوگی کچھ کمانا ہوگا کما کرتیم میں اپنے لیے عیش کے سامان فرام کر سکوں گا یہی میرا اصل سرمایہ میرا وقت ہے اس وقت کو کیوں نہ میں لگاؤں کہ کچھ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر لے آؤں حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی عرب کی اصل دولت اونٹ نر اونٹ ہو جوان ہو کیا کہنے مادہ ہے گابن ہے کیا کہنے بڑی دولت ہے اور سرخ اونٹ جو ہے ان کے ہاں بہت قیمتی شمار ہوتا تھا اَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ہدایت دیتا اللہ تم نہیں دے سکتے تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے یہ ہے اثر الفاظ حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ موٹی وَعَنَا قَاسِم دینے والا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں عَنَا القَاسِم تقسیم کرنے والا دینے والا وہ اللہ ہے داتا وہ ہے اور کوئی داتا نہیں داتا ایک اللہ ہے دینے والا وہ ہے عَنَا القَاسِم میں تقسیم کرنے والا ہوں ہدایت اللہ دے گا لیکن تمہارے ذریعے سے تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے دیکھئے اس میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے یہ جو نقشہ ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ پر صد فیصد راست آتا ہے شیخ مہین ابدو نجمیری کیا کرنے آئے تھے یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے آئے تھے جائداد بنانے آئے تھے علیہ حجو علی رحمت اللہ علیہ تو اس وقت آئے ہیں یہاں جہاں پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس اعتبار سے ان کا یہاں آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے مسلمان حکومت پہلے قائم تھی یہاں یہاں آگئے بیٹھ گئے اور مہین ابدو نجمیری یہ اس وقت گئے ہیں جبکہ راجپوتانے کے اندر این راجپوتوں کا گڑھ اجمیر وہاں تو ہندووں کی حکومت ہے رائے پتھورا کی حکومت وہاں جا کر بیٹھا اللہ کا بندہ کوئی خوف تھا اسے کہ ہندو میں مجھے ختم کر دیں گے کوئی خوف تھا کہ یہ رائے پتھورا میرا کیا کرے گا اور ان کے زندگی کا مقصد کیا تھا صرف لوگوں کو اللہ کی طرح دعوت دینا شرک کی گندگیوں سے نکالنا توہید کے آبِ حیات سے نوشناس کرانا یہی مقصد تھا روکھی سوکھی کھا رہے ہیں یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کا معاملہ بھی یہ ہے یہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی لیکن اس علاقے کے سارے جو قبیلِ راجبوت ہیں وٹو اور سیال جو اس علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور قبیل دونوں کے دونوں جو ہیں انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں ان کا حال کیا تھا پانی میں نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا رہے ہیں کچھ نہیں ہے اور پانی میں نمک ڈال کر تاکہ روٹی ذرا حلق سے نیچے اتر سکے یہ ان لیکن کام کیا تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تو یہ نقشہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بڑا معروف ہے صحابہ کرام کے نقشے کو ہم نہیں سمجھتے صحابہ کرام ایک اس سے بلندتر لیول پر کام کر رہے تھے نظام باطل کو ختم کرنا ایک ہے افراد کو دعوت دینا ایک ایک فرد ایک ایک فرد ایک ایک فرد افراد ٹھیک ہو جائیں ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں ایک ہے غلط نظام جو سر کے اوپر مسلط ہے باطل کا نظام جو غالب ہے قائم ہے نافذ ہے شہنشائیت تیسر روم کی شہنشائیت کس راہ ایران کی شہنشائیت اس کا قاتل کرنا جس کے لیے کہ ایک صحابی کا خون آتا ہے جب ایرانی سے پہ ساداد نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حمل آور ہو گئے ہمارا تو تمہارے سر کچھ ہگڑا نہیں ہے کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے اور پہلے بھی تو لوگ آتے تھے تم جنگلی قبائل تھے تمہارے آتے تھے لوڈ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے اب تم ہمارا پیجا نہیں جھوڑ رہے تو کیا ہوا ہے تمہاری جو کیفیت بدل گئی ہے اسنشل چینج تمہارے اندر آ گئی ہے آپ چینج آل ٹوگیدر کیسے ہوا ہے اس پر جواب دیا گیا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھئے پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنا وَهُمَّهَاتُنَا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْجَحَالَتِ الْا نُورِ الْایمَانِ تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شنک اور الہاد کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے مشناس کریں یہ امارا مشن یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں سامانِ تائیشات جمع ہیں محب بر ان کے نرم ننگر گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناؤ و نوش اور رقص و سرود کی محفلیں یہ کس کی کمائی سے ہیں وہ غریب کاشتار جو میدان میں کام کر رہا ہے کھیت میں اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگردار لے جاتا ہے عدل اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بیجتا ہے تاکہ اپنے تھاٹ جوائیں ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہیں سال بھر کے دانے بھی نہیں بچھتے ان کے پاس اور ان کا حال یہ یہ جو ظلم ہے ظالمانہ نظام ہے اس نظام کو ختم کر کے اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئیں کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے نہ کوئی محل ہے نہ کوئی گدیلے ہیں نہ کوئی مورچھل ہے کچھ نہیں ایک عام انسان کی صدام یہ مشن تھا صحابہ اکرام کا اور یہ بہت موچا مشن تھا بہت موچا مشن تھا یہ صوفیہ اکرام کا مشن اس لیول پر تھا کہ افراد کو بدلنا ہے نظام کو چیلنج انہوں نے نہیں کیا جبکہ اصل میں صحابہ اکرام نے اصل تک کر نظام سے مول لی نظام جب ختم ہو جائے گا غلط تو ظاہر بات ہے کہ اب عام لوگوں کے لیے ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ان کے دل جو ہیں وہ آمادہ ہوں گے کہ اب وہ بات کو سمجھیں یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصور ہے صوفیہ اکرام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کا جو رول تھا یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے دونوں کردار بہت اندہ ہے لیکن یہ کہ ان میں سے داہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ اکرام کے رول کو ہے کہ دونوں نظام جو ہے نظام باطل ظالمانہ نظام کو شیکر کر کے رکھ دیا ہے تاں گ لگے دلنوں سرکار بھولاں ونگے ہے تاں گ لگے دلنوں سرکار بھولاں ونگے ہے تاں گ لگے دلنوں سرکار بھولاں ونگے ہر پاسیوں اے یاروں مشکل نے کے رہے ہر پاسیوں اے یاروں مشکل نے کے رہے میرے دکھڑے مکاون لے غم خار بھولاں ونگے میرے دکھڑے مکاون لے غم خار بھولاں ونگے میں جا لیا نوں پڑھ کے ناتاں سنا مانگے میں جا لیا نوں پڑھ کے ناتاں سنا مانگے